بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کوئی تبدیلی لاسکیں گے یا نہیں یہ تو آنے والا دن بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اہم ڈیویلمنٹ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دریقے انصاف جو ہے بل آخر اور فارملی جو ہے وہ جا سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اور اس نے میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان اور ان کی فیملی کے خلاف جو ہے ریٹ فائل کر دیا ہے پنامہ لیکس کے حوالے سے دیفنیٹلی وہ ڈسکوالیفیکیشن چاہتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کی یہاں چاہتے ہیں کہ کورٹ ان کے خلاف ایکشن لے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کورٹ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ایکشن لے لیا تھا کیا اب لیتی ہیں یا نہیں لیکن جو اہم بات اس میں دیکھنے والی ہے کہ پیٹ اور پاکستان تریقے انصاف کو دوبارہ سے جوائن ہینڈز کر لینا جو کہ نہیں لگ رہا تھا کہ لاہور کے اندر جوہاں سے پہ رہے ہوں گے یہی لگ رہا تھا کہ علیدہ علیدہ رہیں گے کیونکہ لاہر جو دھرنے ہوئے تھے اس میں تعلقادری صاحب جو تھے وہ خاص مقام کے اوپر جب بڑی ضرورت تھی وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن لاہور کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جس کے اندر عمران خان صاحب نے رابطہ کیا تعلقادری صاحب کے ساتھ اور تعلقادری صاحب کی جماعت جو کہ ان کی شولہ بیانی کی وجہ سے اور ان کے کیل لگے ڈنڈوں کی وجہ سے بڑی مشہور ہے ان کی انہ ضرورت پڑی اور کیا وہ ضرورت یہ فیل کی جا رہی ہے ان کی جماعت کی حد تک یا ان ہاتھوں کے حوالے سے بھی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو یہ جوائن کرانے میں یہ ہاتھ جو ہیں کار فرما ہے وہ کن کے ہاتھ ہیں اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں کٹھی ہوں کیا باقی پیچھے کوئی ہاتھ ہیں آج اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو مستقبل ہے اس تحریک کا وہ کیا ہوگا ڈاکٹر نوشین حامل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے پنج انصاف کی اور ان کا رخ کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کنر ریٹائیڈ اصد محمود صاحب ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ تذیعہ کار موجود ہیں اور میرے تیسے ممان رانا محمد عرشت صاحب پارلیمانی ریڈر ہیں اس وقت پارلیمانی سیکٹری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم نواز کے ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کی جماعت کی تیاریاں کیا ہیں کیونکہ جو لاہور ہے وہ ان کا قلعہ قلعہ آیا جاتا ہے پاکستان مسلم نواز کا جس میں پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف کافی شگاف ڈال چکی ہے تو کیا کوئی بڑا شگاف مزید ڈلنے والا ہے آپ کی طرف سب سے پہلے ہوں گا کیا تیاری ہیں جی آپ تین ستمبر کو اب لاہور میں آ رہے ہیں تو کس طرح میں کتنے لوگ آپ اکٹھے کر سکیں گے اور بنیادی طور پر آپ جو گول اچیف کرنا چاہتی ہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اچیف کر لیں گے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی انشاءاللہ تین ستمبر کو آپ دیکھیں گے کہ عوام عوام جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی کیونکہ یہ تحریک کوئی پاکستان تحریک انصاف کی ذاتی تحریک نہیں ہے یہ تحریک جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے یہ تحریک جو ہے یہ کرپشن کے نظام کے خلاف ہے یہ ظلم کے نظام کے خلاف ہے یہ عوام کے حقوق کے لیے ہے یہ اس عوام کی لوٹیوی دولت جو ہے اس کی جواب دہی کی تحریک ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تحریک ہے تو میں سمجھتی ہو کہ یہ عوام کا اس کے ان در انٹرسٹ ہے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں لوگ خود آنا چاہتے ہیں کیونکہ اس موجودہ نظام سے لوگ تھک چکے ہوئے ہیں یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہو چکے ہوئے ہیں عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہوئی ہے عام کے اب تو میڈل کلاس تک کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سخت تکلیف میں مبتل ہیں تو اس لئے اس تحریک کے لیے ہم لوگوں نے تو کیا تیاری کرنی ہے خان صاحب نے صرف ایک کال دینی ہے آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ خود باہر نکلے گی اور اس چیز کا اظہار کرے گی کہ وہ موجودہ حکومت اور اس نظام سے تنگ آ چکی ہے اچھا اگر اتنی زیادہ عوام آپ کے کہنے پر یعنی اگر عوام کا جمعہ غفیر نکل آتا ہے آپ کی کال کے اوپر تو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے خان صاحب کو بار بار پاکستان عوامی جماعت کے لیڈر جو ہیں تعلق آدری صاحب کی پیٹ کی کہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو نہیں جی وہ ہم لوگوں کو کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود اس گزشتہ ایک پہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور جہاں تک آپ تاہر القادری صاحب کی بات کریں یہ صرف تاہر القادری صاحب کو انویٹیشن نہیں ہے بلکہ خان صاحب کی طرف سے تمام اپوزشن جماعتوں کو اس تحریک میں شامل ہونے کا انویٹیشن ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہہ کہ ہم اس نظام کے خلاف نکلے ہیں اچھا لاہوری میں کیوں یہ کافی عرصے سے یعنی پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے وہ بھی تحریک چلا رہے ہیں آپ بھی چلا رہے ہیں لہیدہ 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 لہہر میں آخر کیوں کیوں چاہتے ہیں آپ اکٹھے ہوں نہیں لاہور میں کیا تحریک تو دیکھیں سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا خیبر پختونخواہ میں بھی یہ ریلی چلی ہے اس کے بعد یہ پنڈی اسلامباد میں بھی ریلی چلی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اب یہ لاہور میں بھی ہو رہی ہے اور ابھی تو یہ چیئرنگ کروس تک کلمٹیڈ ہے اب اگر حکومت نے اب بھی اس کے اوپر کوئی جیسے کہ ہمارا تو ایک سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ اپنے لوٹیوی دولت کا حساب دے دے اگر وہ کلیر اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس تحریک کا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی اچھا کن صاحب میں آپ کی طرف آنگا کس طرح دیکھتے ہیں اس تحریک کو تین ستمبر کو کیا کوئی برج اٹھا دیں گے یہ ان کی جماعتیں جو ہیں دونوں پوزیشن جماعتیں یا پھر جس طرح یہ چل رہا ہے پہلے اسی طرح یہ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ایسن صاحب یہ ذہن میں ضرور رکھے گا کہ اگر پیٹ والے آ رہے ہیں یا پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں اور وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی پورے ملک کے اندر جمہوری حکومتیں کام کر رہی ہیں اور عوام کا اور جمہوری پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کا حق پہنچتا ہے کہ دیفنیٹلی وہ احتجاج کر سکیں کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر لیول پہ چلے گئے ہیں کوئی انہوں نے دروازہ چھوڑا نہیں جس کو نہ کٹ کٹ آئیں اور اس کے باوجود بھی اگر چیزیں اس طرح نہیں چل رہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنے احتجاج کی طرف چاہتے ہیں تو فائن دے مست گو لیکن آپ صرف یہ دیکھئے کیا پی ٹی آئی جو دو ہزار تیرہ میں تھی کیا آج وہی پی ٹی آئی ہے کیا اس کے اندر وہ سٹینٹ ہے کیا اس کے فالورز موجود ہیں تو بی ویری آنیسٹ اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ماظرت کے ساتھ اپنی بہین کے ساتھ کہنا پی ٹی آئی نے اور اس کی لیڈرشپ نے بڑا مایوس کیا ہے نہ صرف یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو بلکہ سب سے زیادہ انہوں نے مایوس کیا ہے جو ان کے ینگسٹر تھے جو فالورز تھے ان کو کیا ہے میں آپ سے وہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ پی ٹی آئی کو دو ہزار تیرہ میں کمپیرزن کریں جس طریقے سے لوگ جب میں گفیر تھا فرنکلی سپیکنگ اور سپیشلی ینگسٹرز کا تھا جو کالجز کے تھے جو سٹوڈنٹس کے تھے جو ایون وہاں سے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے ہاں وہ دی سٹارٹڈ فالنگ دی پی ٹی آئی بلائنڈلی جس کو کہتے ہیں دی ہے دی ہے دی فیتھ اینڈ ٹسٹ ان دی لیڈرشپ آف عمران خان کیا حصول میں شیک ہو گیا؟ اگر آپ چاروں صوبوں کو کمپیر کریں سرٹلی کے پی کے میں اندر دیوار ایبل ٹو گیو بیٹر گورننس لیکن اگر ان کی پارٹی کو چلانے کا کہا جائے تو جس طریقے سے پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں آئی ہیں گروپنگ ہوئی ہے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تو بجائے اس کے کہ پارٹی کو بہتری کی طرف جاتی ایکچلی ہوا ایسا کہ پارٹی تنظلی کی طرف چلی گئی اور جو سب سے خرابی میں آئیسن آپ سم یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے عمران خان کی شکل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک تبدیلی دیکھنا چاہی تھی اور ان کے اندر ایک وہ جس کو کہتے تھے کہ ایک بدلی ہوئی صورت پاکستان کی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک قیادت کی تبدیلی پاکستان میں لگتا تھا کہ آنے والی ہے اور ہوا یہ ہے کہ with the passage of time بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی آگے جاتی ترقی کرتی اپنے آپ کو منظم کرتی لوگ اس کے ساتھ ملتے ہوا یہ کہ انہوں نے کسی طریقے سے تو پھر آپ کے پھر کیا ہوگا کیا لاہور کے اندر پھر یہ جو پروکستان پا کہہ رہی کہ جب میں دویر کٹھا کر لیں گے نہیں کامیاب ہوگی مجھے ایک چیز میں صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو شہروں میں دہاتوں میں تحصیلوں میں گاؤں میں جا کے اپنے آپ کو منظم کرنا تھا وہاں لوگوں کے ساتھ جانا تھا اور ان کے اپنی حکومت ہے وہاں کے پی کے اندر ایک تو یہ بڑا ڈیمج ہوا ہے اور اس سے زیادہ ڈیمج پاکستان کا ہوا ہے کیونکہ جو دونوں پارٹی ہیں اس وقت سندھ کے اندر اور پجاب کے اندر اور سینٹر کے اندر اسلام آباد کو جو رول کر رہی ہیں یہ وہ پارٹیز ہیں جو کہ پچھلے چالیس سالوں سے مطلب ان سم فارم آر دی ادر دے آر ایکچولی پارٹ آف دی رولنگ پارٹی پاکستان کو رول کرتی رہی ہیں کنسلشن بات کرتے ہیں میرے یہ بتا دیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جمعہ تو پھر کٹھا کر سکیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں کچھ نہ کچھ یہ پریشرائز تو ان کو کر سکیں گے لیکن ایک چیز کے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ویٹی پیسیج آف ٹائم ایون نون والے جو ہیں وہ اتنا ہارڈنڈ ہو گئے ہیں کہ یہ کسی چیز کو واقعی خاطر میں نہیں لاتی ہے حقیقت میں آپ سے میں بتاؤں یہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ ان کا ایک خاص گورننس کا طریقہ ہے اس کو اسی طریقے سے ڈیل کریں گے اچھا میں رہا صاحب آپ کی طرف بھی یادتا ہوں مجھے یہاں بریک لیں نہیں ہے ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو رانا محمد عرشت صاحب سے پوچھیں پی ٹائی والے اور پیٹ والے آگئے ہیں ان کے جماعت کا جو سیاسی قلعہ لاہور اس میں ایک بڑا سا شگاف کرنے کے لیے ان کی تیاری کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اچھا میں آپ کی طرف ہوں گا مجھے بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا شگاف پڑھنے جا رہا ہے آپ کے قلعہ کے اندر سیاسی قلعہ کے اندر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک سٹیج پر اس دوران عمران خان صاحب یہ بھی اعلان کر دیں کہ جناب وہ رائی ونڈ کا بھی گھراؤ کریں گے کیا کریں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن صاحب میں آپ کا مشکور ہوں میں صرف یہی ارز کروں گا کہ آیا جدر محترم عمران خان نیاجی صاحب کے بچے رہتے ہیں اپنے ننیال کے پاس آیا کبھی انہوں نے ادھر بھی جلگار کی بات کی ہے اور وہ انتہائی قابل احترام ہے مولانا صاحب میرے لیے کبھی انہوں نے اپنے وطن کنیڈا میں بھی بات کی ہے کہ میں وہاں پر جلگار کروں گا نہیں کریں گے ہاں پاکستان ان کو عزت دیتا ہے پاکستان پیار دیتا ہے پاکستان کی گومنٹ ان کا احترام کرتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ آٹھ منٹ جائیں یا نہ جائیں یہ قومی خزانے سے آٹھ ماہ کی تنکہ لیتے ہیں اور بڑے فخر سے لیتے ہیں کیسا دورہ پان ہے یار کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے انیس سو چھاسی میں یہ کہتے ہیں میرے پاس گھر نہیں ہے میں ایک سپورٹسمن ہوں مجھے پلاڈ دیا جائے اور اس وقت کی گومنٹ سے دو پلاڈ لیے اور انیس سو چھاسی میں ان کی آفشورز نکلائی یار یہ کیسا دورہ پان ہے اور یہاں پر آفشورز کا ذکر نہیں کرتے پھر جا کر ادھر ذکر کرتے ہیں اپنے اصل شہر میں وہاں پر جا کر پریس کافز کرتے ہیں لہذا میں انتہائی عدو سے یہ ارز کروں گا احسن صاحب آپ کے چلنگ کی وساطت سے جب جشن ازادی کا مہینہ آتا ہے اگسٹ کا مہینہ تو وہ کون سا اجنڈا وہ کون سا بیرونی سکرپٹ ان کے پاس آ جاتا ہے وہ تو ہاں انڈیا کو تو ہمارا جشن ازادی اچھا نہیں لگتا اور انڈیا کے میں سمتا ہوں کہ بھوس کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا لیکن یہ جشن ازادی چودہ کا سنتالی ہے تو آپ دیکھیں گے دس لاکھ سے زائد کربانیوں کے بعد ملا ستر لاکھ سے زیادہ حجرت کرنے کے بعد آیا تو خوشی کا دین ہوتا ہے جشن ازادی تو ساپ کو کٹھے منانا چاہیے یہ دوزر چودہ میں بھی لگے اور فرما رہے تھے کہ لاکھوں موٹر سیکلوں کے جلوس نکلیں گے تو آپ کا چینلز آپ کا بھی کیمرہ راوی بریج پر تھا اور بھئی ایک سو پچیس موٹر سیکل گئے تھے اور پھر کیا وہاں ہو رہا تھا اس پپڑ میں شو میں کیا ہو رہا تھا کہ شام کو آتے تھے رات کو وہاں پر جس طرح جو میسیج پاس ہو رہا تھا جس طرح ینگ سٹر کو ایک میسیج دیا جا رہا تھا یلگار کرنے کا پی ٹی وی پر یلگار کر دیں ریڈ زون پر یلگار کر دیں اور وہ اور ایک سو تیس پیمتیس دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آپ کے گورنمنٹ کے امپلائز ان کی حفاظت پر ڈیپیوٹ تھے چینی پریزنٹ نے وزر کرنا تھا روک دیا گیا کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے بھئی کیا میسیج دیا دونوں گھروں نے دونوں قدروں نے ایک نے کہا کہ کبریں کھو دیں اور پھر فرمان جاری ہوا کہ آپ کفن نے آئے وہ بھئی کفن کدھر گئے آپ کدھر گئے آپ تو جنت کی مشارت دینے والے ہیں جناب قادری صاحب ذرا ڈیٹھیں اور میرے بھئی اتفاق مسجد میں آپ امامت کرواتے تھے بطور امامت آپ امام مسجد امار علیہ آئی بھی آپ کابل احترام آپ قادری صاحب مجھے بتا سکتے ہیں بطور پر بھئی یہ اربورت پر کہاں سے تمہیں پاس آنے آپ کون پڑیجا کی نیشنالٹی کب چھوڑو گے رانہ صاحب پائنٹ سن لیں کب گرونی ایجنڈے کو چھوڑو گے ایسا صاحب سماعتہ میٹھا میں رانہ صاحب چاہوں گا میں یہ ارز کروں گا میرے میرے بھائی ایک ریکویس سے میری آفت ہے کہ ہم نے تتیر نہیں جننے کہ وہ اپنے گھروں کو عباد کریں اور پاکستان کی بربادی کا ایک ایک میری آفت سے دخواست ہے قطن انیس کروڑ محبی وقتل پاکستان سے پیار کرنے والے اور مسلم نون سے پیار کرنے والے ان کو موسٹ والکم ایسا صاحب میرا پوائنٹ سن لیجے گا کائنڈلی آپ نے یہ سے جلسہ نہیں سمجھنا یہ ایک پروگرام ہے آپ نے خطاب نہیں کرنا تو میں کم کر رہا ہوں میں محبت میں خطبہ دینے تو نہیں آیا آپ کا سوال کا خواب دینے گا جو آپ نے فرماان جاری کیا میں یہاں خطبہ نہیں دوں گا جو آپ کا سوال ہے وہ جواب بلدن میرے ہوگے سوال آپ کا ہوگا چکاو میں نے کرنا یہ بھی اچھا مجھے یہ بتا دیں اس میں یہ ہے کہ ابھی اسلامباد کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جلگار جلگار کر رہے ہیں یہ کسی وقت رائیونڈ کے اوپر بھی جو ہے یہ جلگار ہو سکتی ہے موسٹ ویلکم یہ رائیونڈ آئے ہم ان کو گلدستے پیش کریں گے اور بنی گالا سے لے کر ہم ان کو مشروع پیش کریں گے اور جناب زمان پارج میں بھی ہم گلدستے پیش کریں گے اور آگے رائیونڈ میں آئیں موسٹ ویلکم کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے وہاں سے تنخائیں لیں گے کیونکہ بیرونی ایجنڈان کو کوئی اور ملتا ہے یہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے یہ ہر جگہ پر اچھا یہ بتا دیئے کہ رانہ صاحب آپ کی اپنی پارٹی میں بھی کوئی اتفاق ہے چونکہ رانہ صنعاللہ صاحب یہاں زہیم قادری صاحب کی باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹانگیں توڑ دیں گے آپ کہنے گلدستے پیش کریں گے کس کی بات ہم مان لیں ایسا صاحب میں عدب سے ارض کروں گا ہم ہر لحاظ سے ان کو سکوٹی پروائیڈ کریں گے ہر لحاظ سے ان کو فسلیٹیٹ کریں گے ان سے بیٹھ کر ڈائی لاغ ہماری زلی انتظامیہ بھی کرے گی جیسے وہ کہیں گے ہم ان کو فسلیٹیٹ کریں گے لیکن میں یہ ارض کروں گا کہ مستمدی کے نون کے کارکنوں کو دھمکیاں نہ دیں یہ پرویز مشرم نے بھی بڑی دھمکیاں تھی پاراکتوبہ 99 کو اس نے بھی کچھ نہیں جو ہو سکتا تھا وہ ہمارے ساتھ مجھ جیسے کارکن سمیت کیا تھا دنڈے مارے شاہر اگر انہوں نے آپ کو دھمکیاں دیا آج ہم تو یہاں پر کھڑے ہیں اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اگر انہوں نے آپ کو دھمکیاں دی تو پھر آپ کیا کریں گے دھمکیاں کریں گے پھر بھی ہم ان کو گلے سے لگائیں گے پھر بھی ہم ان کو موسٹ ویلکم کہیں گے ایٹی ایرز کریں گے کہ یہ ایک سادھی راہ داری پر ٹھیک ہو گیا نوٹ صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ کہتے ہیں جی گلدستے پیش کریں گے پھول پیش کریں گے جبکہ ان کے کچھ دوسرے لیڈر کہتے ہیں آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے تو کیا ہے کیسی تیاری ہے آپ ٹانگیں توڑائیں گے کہ گلدستے لیں گے میرے خیال ہے کہ رانہ صاحب اپنے جو لیڈر حضرات ہیں اسیمبلی کے اندر موجود ہیں بے شک ان کی طرف سے دھمکیوں اور اسی قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا جاتی عمرہ کی طرف مگر انشاءاللہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہم لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ایزا گورنمنٹ اگر اپوزیشن کوئی سوال ان کی کارکردگی پر اٹھاتی ہے یا ان کے احساسوں پر اٹھاتی ہے تو ان کو ایک محضب پلیٹ فارم پر آکے اس کا جواب دینا چاہیے نہ کہ اس قسم کی تقریر جو ابھی رانہ صاحب نے کی ہے اور پرسنل اٹیکس کی ہیں دوسرے لیڈران کے آپ نے کیا آپ نے دلے میں ہاتھ آ لے آپ نے کیا کچھ نہیں کہا میں نے تو ابھی نہیں کہا میں آگے جا کر جواب دوں گا میرا کہلہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو ایک بڑا جائزہ کیونکہ پنامہ لیکس جو ہے وہ کوئی ہماری اجاد کردہ کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ایک ڈاکیمنٹ آیا ہے اور ایسی اس ڈاکیمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ملک ہیں ان کے گورنمنٹ نے اپنے ریزگنیشنز دے دی ہیں تو ایسے میں اگر ہم لوگ صرف یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ سچ ہے ہم تو یہ کہہ رہے کہ آپ اس کو پروف کر دیں کہ یہ جھوٹا ہے ہم اپنی تحریک وہیں ختم کر دیں گے اچھا کر سب یہ بتائیے گا میں تھوڑا سب بتائیے گا کہ ایک رویہ ہوتا ہے جو لوگ اتدار میں آ جاتے ہیں جب لوگ اپوزیشن والے ان کے اوپر شورم چاہتے تو وہ تحمل سے سنتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور مسائل کال بھی کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے ایک ایٹیٹیوٹ ہے کہ اگر کسی نے پرنامہ لیکس پر سوال کر دیا یا کوئی بات کر دی یہ آنکھیں بھی نکالتے ہیں گھورتے بھی ہیں اور بعض وقت گریپان پر بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں چاہے وہ نیوہل نہیں ہو چاہے کچھ ہو تو یہ کہتے ہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں یہ ایٹیٹیوٹ اس گورنمنٹ میں کیوں ہے آپ تو ایٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں تو بی ویری آنسٹ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان کے اندر رولرز ہیں جو کہ پاکستان کو رول کر رہے ہیں اور یہ وہ رولرز ہیں جن کا عام آدمی سے میرے سے آپ سے یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے حساب سے یہ بیسیکلی گورننس کرتے ہیں ٹھیک ہے میں حقیقت آپ سے یہ بتا دوں جہاں تک آپ نے اس چیز کا سوال کیا کہ ایٹیٹیوٹ کی بات آتا ہے دیکھیں سبہ تین سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو چاہے پنجاب کے اندر تو آٹھ سال ہو گئے ہیں سبہ آٹھ سال ہو گئے ہیں تو ان کا ایک اپنا طریقہ اکار ہے جس طریقے سے یہ گورننس کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجنڈ آرمی باقی پورے پاکستان کے اندر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے مداخلت کر کے اس کو فارغ نہ کرتے ہو گئے یہ ہر چیز سے دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے اکانٹیبیلیٹی والی تو کہانی ختم ہے اکانٹیبیلیٹی کون کرے گا چیرمین اب سے باقی آپ ایف بی آر کو چھوڑ دیں آپ ایف آئی او کو چھوڑ دیں پولیس کو چھوڑ دیں وہ تو ان کے گھر کے باندی والی بات آتی ہے ان سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ہاں لوگوں کی کچھ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اگر آئیسے کے نیب کچھ کام کرے گی لیکن نیب کے اندر انہوں نے ایک سرکاری ملازم کو لگایا جو کہ اس نے پانچ سال فوج کے اندر بھی نوکری کی اور نیب کی پفارمس اب آپ کے سامنے ہے آپ مجھے یہ بتائیے ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب وہ اپنی پارٹی کے اجلاس اپنے پارٹی کے کارکنوں سے بھاور پر وزیراعظم صاحب کتاب کر رہے تھے اور انہوں نے جب للکارنے والی بات آتی ہے جب وہ نیب کو تھرٹ کیا چیرمین نیب کو اور اس کے بعد آپ نے کسی طرح کی کوئی پفارمس نیب نہیں دیکھی کیا یہ وجہ ہے کہ تمام ادانوں سے چونکہ پوزیشن بھی مایوس ہے شاید لوگ بھی مایوس ہے اس لیے پھر وہ آپٹ کرتے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں میں یہی آپ سے ارز کرنے لگا ہوں وہ آپ نے جو بات کی نا بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ یہ کیا ایٹیچود ہے تو دیفنیٹلی ایٹیچود ہے آپ جو مرضیہ کر لیں آپ پرنٹ میڈیا میں لکھ لیں آپ الیکٹرونک میڈیا پہ آکے جتنا ہائپ کریٹ کرنا ہے کر لیں دے ہیب دیر اون گولز اور ان کو عام آدمی کی مشکلات کا کوئی اندازہ نہیں میں ایک چیز حقیقت میں آپ سے بتاؤں ان کا فوکس تھا لاہور لاہور کو انہوں نے فتح کرنا تھا چاہے انہوں نے پیسوں سے فتح کیا بارش کے بعد جو حالات لاہور میں ہم نے دیکھے بلکہ پڑا تھا میاں شہباز شریف صلی اللہ پیرس آپ ایک چیز کا اور ذہن میں رکھ لیں پچھلے میں زیادہ دوری جاتا آپ سوہ آٹھ سال کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا آپ نے ایک میٹرو یہاں پر کھڑی کر دی اورنج ٹرین آپ بنانے جا رہے ہیں اور وہ دو سو تیس عرب میں بنے گی جس میں سے ایک سو پینسٹ عرب تو آپ باہر سے کرزہ لے رہے ہیں اور باقی پیسے میں کچھ اور کہنے لگا ہوں آپ ایک میٹرو بن گی اسلام آباد پنڈی کی اور ابھی ملتان میں بن رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی آپ نے اس قلابہ کوئی چیز دیکھی ہے کیا آپ نے کوئی انسٹیٹوٹ بنتا ہوا دیکھا ہے کیا کوئی بہت اچھا ہاؤسپٹل بنتا ہوا دیکھا ہے ہمارے وزیراعظم کو فائن وی وی پریہ فارہم اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن یہاں تو یہ ہوئے کہ کارڈیلی جی میں لوگ مر رہے ہیں دو دو سال کی ڈیٹ مل رہی ہے اور میاں صاحب جا کے وہاں پہ پانی لاکر تو وہ تو دیکھیں نا صورت کارڈیگی کے اوپر سبتال والوں کو دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب میں پھر میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے this is the right way کہ آبادی پاکستان کی کیونکہ بہت بڑھتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے اتنے لوگ بیمار ہو جائیں نا ان کو صاف پانی دو جب صاف پانی نہیں دیں گے تو بیماری ہیں ویسے بڑھ جائیں یہ آبادی کنٹرور ہسپٹلز ہے نہیں تو ٹھیک ہو گیا لیرے صاحب ایسا کیوں ہے مثلا جب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ پنامہ لیگز پر آپ پر الزمات آتے ہیں کہ آپ پر ایربون پر لوٹ لیے اور اس وقت اور بھی جو بہت سارا ایک پروجیکٹس میں کرپشن کی بات سامنے آتی ہیں تو آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لوگ جو ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے گریبان پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں تحمل سے سنتے کیوں نہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیتے وضاحت کیوں نہیں کرتے سبوت فرام کیوں نہیں کرتے احسن صاحب اگر آپ ماشاءاللہ اچھا رانی صاحب مجھے یہاں بریکل نہیں ہے میں آپ کا جواب بلکل تحمل سے اور پوری ڈیٹیل سے لوں گا لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین یہاں بتے ہیں اور جب میں واپس ہوں گا تو ہم رانا صاحب سے اس کا جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہی گئے ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور رانا محمد عشق صاحب کی طرف چلتے ہیں جی رانا صاحب کیا کہتے ہیں احسن صاحب بات بڑی سیدھی ہے موسٹ ویلکم آپ پوزشن ہمارے لئے لئے یہ قابل احترام ہے لیکن آپ پوزشن مجھے بتائے ہے کون سی پارٹی یار یہ دو ہزار دو کی اسمبلی میں پرویز مشرف کے ساتھ عمران خان صاحب مولانا تحول قادری صاحب یہ سارے تھے اور انہوں نے پاکستان کی بنیادیوں کو اس طرح کھوکھرا کیا کہ صبح پرکفاسٹ بھی ڈراؤن کا اور لنچ بھی ڈراؤن کا اور جیکم آباد کے ائر بیسے لے کر تمام امریکن کی پوجہ ہوا کرتی تھی آج الحمدللہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہے آپ لکھ لیں آج پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ چاریس ہزار تک انڈیکس پہنچ چکے ہیں مجھے ہسٹری میں سے پہلے بتا دیں باتیں کرنے بڑی ہسار ہیں اور پہ جب ہماری گورنمٹ آئی تھی نا تو سولہ تھڑا گھنٹے لوڈ شیٹنگ تھی آج چھے اور آٹھ گھنٹے پر لوڈ شیٹنگ آگئی ہے اور یہ اقتصادی رہ داری ضربی حضب اور گوادر پورٹ یہ تین چیزیں ہیں یہ پہلے بھی کسی کے پاس یہ بھی بتا دیں سٹیٹ بینک کا رپورٹ تھی کہ بلند ترین سطح پہ کرزا جا چکا ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کو کدھر رکھیں گے اور آپ نے بات کی ہے تین ستمبر کی تو آپ لکھ لیں انشاءاللہ تین ستمبر کو کچھ نہیں ہوگا آپ پوزشن احتجاج کریں لیکن یہ روڈ نہ ہماری ملکیت ہے نہ کسی اور کے ہیں اور ہم ان کو فسری ٹیٹ کریں گے لیکن آئینے پاکستان نہ ہمیں نہ کسی اور کے اختیار دیتا ہے کہ ایک بیبار آدمی اگر ایمبلنس میں جارا تو اس کی ایمبلنس توڑ دی جائے ایک بمار ہوسپیل جارا ہے تو اس کو جنے نہ دیا جائے سکول بند کر دیے جائے اور 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 روڑوں کو توڑ پھور کر دیا ہے یہ اختیار کسی کا نہیں ہے اتجاج کریں ہم سننے کے لیے تیار ہے اگر توہر صاحبی ہم دو طریقہ جلاج شروع کر رہے ہیں وہاں آ کر اپنا پوائنٹ آئیوی دے انہوں نے الیکشن فارمز کی بات کی پچاسی میٹنز ہوئی ہیں اور الیکشن فارمز کمیٹی الحمدللہ اب جو امینڈمنٹ سلا رہی ہے اس کو قومی سمولی میں پیش کیا جا رہا ہے یہ لیٹو فورسز کے خلاف اور کنٹینرز کے خلاف بھی انہوں نے خیبر پکتنخواہ میں اتجاج کیے تھے پھر خودی بیار گئے اب مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ گوڑ گورننس ہم نے خیبر پکتنخواہ میں کون سی دودھ اور شید کی نیرے بیاری ہیں ہم بھی اس کو او بھئی آپ تو ہماری میٹرو اور ہمارے موٹروے کی مخالفت کرتے تھے اب تم دو دن پہلے کرے تھے کہ ہم نے بھی موٹروے بنا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایسے بات نہیں چلے گی الحمدللہ پاکستان اپنے پاؤں پہ ہیں ہاں مادل ڈاؤن میں جو لوگ قتل ہوئے تھے مادل ڈاؤن میں جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے قتل کا حساب کون دے گا کنامہ لیکس میں اربر پہ جو غیر ہوئے ہیں ایسے صاحب آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو دنڈا بردار تھے وہ جو مسلح لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے اور کنیڈا میں بیٹھ کر کون فون کر رہا تھا اور سورسز پر اندر سے فیرن کس نے کی تھی اس کیس میں آپ اگر میر بانی کر کے لکھ لے پینسل سے اس میں تمام جو ملزمان تھے وہ گناہ گار ہو چکے ہیں اور اس میں موسٹری ملزمان جیل میں باندھ ہیں ہم نے پرسیکشن اپنی طرف سے گورنمنٹ نے کیس مکمل کر دیا ہے اور وہ جو مدعی ہیں اگر وہ آگ کے قبضے میں ہیں یا آپ ان کو اطلاق کریں کہ وہ بھی دار سے رجوع کریں دارت خیصلہ سلائے گی وہ ملزمان کیا فیر کردار کو پہنچ جائیں گے لیکن اب تھوڑا سا آگے آئیں کہ وہ پیٹھ والے چار پانچ لوگوں کی جانے لیں ایک سابنسپیکٹر ایک راگیر تھا اور جو اسلام بار میں انہوں ڈنڈے مارے اور جو ڈنڈوں کے آگے کیل لگے یہ کون سا قانون ہے اور آپ کس اڈنڈے پر کام کرنا چاہیے تو پکڑ لینا آپ پکڑ لیں اگر ایک رہتا ہے بارہ میں بھی قادری صاحب نے فالٹی اور پروید لائی کے خلاف چار دن کا دھرنا دیا تھا اسلامباد میں باہر سردی تھی بار سو رہی تھی اور خود گرم کنٹینر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح آپ لوگ گرمی میں تھے تو ماشاءاللہ ارکیڈیشن میں بیٹھا ہوا تھا اب قادری صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے آپ تو قرآن پاک پڑے ہوئے ترجمے کے ساتھ آپ تو فرماتے تھے کہ مجھے بشارت آگی اتنے سلسال کی عمر میں جو آپ کہتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں لیتر قاضی صاحب ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں آپ مصوم لوگوں کی لاشیں اور مصوم مظلوم لوگوں کے لوگوں سے کھیلنا بند کریں ڈاکس صاحب یہ جو رہنہ صاحب کی باتوں کا جو مجھے لبا لبا سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر مصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر یہ رانہ صاحب ایسی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی انفرمیشن کی آج تک پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو آئے گا لاہور کے اندر سارا مجمع اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ایسا صاحب مازل سے جو ملتار میں ان کے جلسے میں آٹھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور خان صاحب ان کو دھکے دے رہے تھے جو پانی پانی کر کے بلک کر مر گئے تھے یار کبھی کسی نے خواب دیا ہے اس کا بھی جواب دیتے کون سا جند ہے اس کا جند پر عمل ہو رہا ہے اس کا بھی جواب دیتے ان پنامہ لے کے موجد ہے اپنی بات نہیں کریں گے بھئی ہم تو جواب دے ہیں ہم جواب دیں گے بلکل ہاتھ اور ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں جی ڈاکس سبا کیا کہتے ہیں ایک مجھے دیجئے گا نون کے لوگ جو ہیں نا جس طریقے سے بلند آواز کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں تو ان سے کسی کی حمت نہیں ہوتی ان سے جواب دے سکتا ہے لیکن حقائق اس سے تبدیل نہیں ہوتا ہے جتنی مرضی یہ انچا گول لیں اس سے حقائق تبدیل نہیں ہوتا ہے جو فیکٹس ہیں جو کیسیز ہیں وہ وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا جی ڈاکس سبا جی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے آج تک بے شمار جلسے کی ہیں بے شمار احتجاج انہوں نے کی ہیں مگر یہ سب پور امن ہیں کسی میں بھی کوئی مسحیپ نہیں ہوا ملتان میں ضرور ایک مسحیپ اور یہ آٹھ کی تعداد بہت زیادہ بتا رہے ہیں دو یا تین بچے جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے اور سفوکیشن کی وجہ سے کیونکہ وہ جلسہ بہت بڑا کراؤڈ تھا اور بہت بڑی جگہ پہ اس قسم کے مسحیپ ہو جاتے جس کا انتہائی افسوس ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اس میں ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس میں کوئی انتظامی کمزوری تھی جو یہ مسحیپ ہوا ہے مگر یہ بالکل ایک بہت بڑے کراؤڈ کی وجہ سے ہوا تھا اور اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ اس کا ذکر کرنے کا یہاں پر اس وقت کوئی جواز بھی بنتا ہے بہرحال اس وقت یہ ہے کہ ملک کے حالات یہ ہیں کہ جس طرح کی روزی پچر یہ پینٹ کر رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ all is well کسی پلیٹ فارم پہ بھی کسی فورم پہ بھی اس وقت جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ سٹیبیلٹی کی طرف نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہیں اس قدر برین ہو رہا ہے یہاں سے جو بچے تعلیم حاصل کرے کوئی یہاں پر رکھنے کو تیار نہیں کیونکہ ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان کے ہیلتھ کا اگر آپ سسٹم دیکھ لیجئے میرا خیال آپ کو خود بھی ایکسپیرنس ہوا اگر تعلیم کا سسٹم آپ دیکھ لیں کہ آج کاروار بن چکے ہیں یہ دونوں بڑے شعبے جو کہ ہیپیٹائٹس کا انسیڈنس آپ دیکھ لیں ماہوں کی دورانے زج کی امواد دنیا میں ہم لیڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر جو اللیٹرسی ریٹ ہے اس کے اندر ہم دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں تو ایسے میں لیکن یہ کہتے ہیں رانہ صاحب کہتے ہیں جو مجھے ان کے باتوں کی جو سمجھ آئیے وہ یہی ہے کہ جناب جی جو آپ احتجاج کریں بنیادی طور پر آپ انتشار اور افرہ تفریح پھیلا رہے ہیں دیکھیں جی یہ بار بار ایک بات ہم کو سننے میں آتی ہے جس کے ایسے ترقی رک گئی پپی ایمی لینڈ کی ترقی کا مطلب تو ہے میٹرو اورنج ٹرین مجھے بتائیں اسلامباد میں احتجاج ہوا ان کی کوئی میٹرو کی کنسٹرکشن رک گئی یہاں پر جو احتجاج ہو رہے ہیں کہ اب اورنج ٹرین بننی رک گئی پتہ نہیں ان کو کون سا ان کی ترقی ہوتی ہے جو ان پورا من احتجاج سے رک جاتی ہے ٹھیک ہو کرنے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے واقعین کے احتجاج سے کوئی ترقی ایسی ہو رہی جو رک جاتی ہے ایسا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اب تک اگر دیکھا جائے تو ایک اتنا عرصہ ہو گیا ستر سال عالموس پاکستان کو ہو رہے ہیں تو جس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل مچورٹی جس طرح کی گورنس کے اندر وہ پروفیشنلزم وہ مچورٹی نظر آنی چاہیے سرٹلی اٹیز نوٹ دیر حقیقت میں میں آپ سے بتا رہا ہوں وہ کوالٹی آف ورک نہیں ہے وہ کسی وہ کوالٹی آف گورنس نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اور حقیقت میں وہ لوگ جو اس ملک کو رول کر رہے ہیں ان کا عام عوام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی جس طرح رانہ صاحب نے ایک بات کی تھی پرویزلائی کے بارے میں میں ایک ہی زب سے بتا دوں وری وری کلوزلی آہ ایف سین ورکنگ آف پرویزلائی اور ان کی گورنمنٹ کو حقیقت میں آپ کو بتا ہوں کہ اگر بلکل جس کو ایک انالیسز کیا جائے پارشل نہیں کیا جائے ایمپارشل انالیسز کیا جائے تو آئی تینک کہ ہی واس ایبل تو پروائیڈ بیس گورننس دو پنجاب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک سال کے اندر ان کے دور میں صرف سرگودہ جو ڈسٹک ہے اس کو ڈیرڈ عرب کے طرح کیا تھی فانڈز آلوٹ کیے گئے and to be very honest it was very difficult for the government of سرگودہ کہ جی ہم اس کو کس طریقے سے خرچ کریں میں حقیقت بتا رہا ہوں زیادتی کیا کی ہے اس حکومت نے انہوں نے جتنے بھی ترقیاتی فانڈز تھے وہ سارے کے سارے فوکس کر دیئے لاہور کی اوپر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے آٹھ سالوں میں ہم نے صدرن پنجاب کو اتنے برے طریقے سے اگنور کیا بھئی وہ پنجاب کا حصہ ہیں ان کو بھی اتنی ہی سہولتیں ملنی چاہیے جتنے کہ لاہور کی شہریوں کو ہوئے لیکن چکر کیا ہوا ہے کہ صرف ہم نے ایک یا دو زلے ہیں جن کے اوپر ہنڈر پرسنٹ فوکس رکھا باقی جو چونتیس زلے ہیں اب اٹھ سے رانہ صاحب میبی اس سے ڈس ایگری کریں but when you actually go on ground تو حقیقت میں آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہم بڑی بات بات کرتے ہیں میں خود تھوڑا سا رانہ صاحب اس کا جواب لے لوں میں ذرا رانہ صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے صرف دو زلوں پر یا ایک زلے کے اوپر سارا فوکس کیا ہوا ہے میں صرف یہی ارز کروں گا کہ اگر آپ ڈی جی خان سے شروع کریں گے تو وہاں پر میڈیکل کالیج بنا ہے اور گازی بروتہ یونیورسٹی بنی ہے وہ ہزاروں سو تنی بڑھ سکتی وہ اربوں سے بڑھ رہی ہے اور رحیم یار خان میں بابا فرید یونیورسٹی انجینو یونیورسٹی بنی ہے اور اس میں تھرڈ یرے میں سٹوئرز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے بہاولپور میں تو وہاں پر اسلامی یونیورسٹی ری ڈی سی ویٹرنیری یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے پنجاب بار میں ہم نے پانچ خواتین کی سیپرڈ یونیورسٹیز بنائی ہیں اور اب جو پرائمس صاحب نے تیس اور پلس آٹھ اٹھتیس ہوسٹلوں کا جو انشاءاللہ وہ ڈیڑھ سال میں بنیں گے پنجاب بار کے جتنے ہمارے ٹی ایچ کیوں ہیں یہ میں آپ کو ایک ہفتہ پہلے کی بار پچاس پچاس لاکھ ہم نے ٹی ایچ کیوں کو دیئے ہیں ان کا مطلقہ اسی اور مطلقہ یہ آپ نے دوکومنٹیشن مجھے بتائی جو دوکومنٹیشن مجھے تھوڑ سے یہ بتا دیں تھوڑ پریکٹیکل بھی آ جاتے ہیں کال آپ کا پیرس سارا پانی میں ڈوبا ہوا تھا گینٹو ٹرافک جانتی یہ سب کچھ کیوں تھا الحمدللہ ہمارا پیرس تو آدھے گینٹے پر کھالی تھا لیکن جو اصل پہلے سارا ہنگ پانی میں دوکارا تھا وہاں پر تو امریکہ میں درخت اور لوگ سینکڑوں لوگ بارش و تفار میں اللہ کو پیارے ہوگے ہمارا تو پیرس الحمدللہ ہم نے چوبیس گینٹے کی امرجنسی مورسون میں لگائی ہوئی ہے خود چیمستہ وزرز کرتے ہیں ہم خود وزرز کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش میرے یا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے بارش ہوئی لیکن محمد بارش سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گینٹے کے بعد الحمدللہ روڈ کلیر تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گوڈ گورنس کا ہی تھی جائے ہمارا کنٹرول ہے تو ٹائم ختم ہو گیا ناظرین آپ نے میرے شرکہ کی بات سنی بات یہاں یہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل وہ کرپشن ہی ہے اور پنامہ لیکس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قتل ہوئے ہیں جس کا قصاص کی مومنٹ جس وقت تارال قادری صاحب چلا رہے ہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی جواب آنا چاہیے لیکن یہ جواب آ سکے گا یا نہیں پھر پاکستان جو ہے ایک ایسی تحریک میں لوگوں کی چلا جائے گا جو صرف انصاب مانگنے کے لیے پھر چڑ دوڑیں گے حکمرانوں کے محلوں کے اوپر اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں چلے گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائی میں رکھے اپنے میزبان احسن سے آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ